اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا گلی خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بوانہ سے محکمہ شماریات کے زیر احتمام گنے کا پیداواری مقابلہ جاری ہے چک نمبر ایک سو پچاسی میں گنے کی کٹائی اور وزن کیا جارہا ہے محکمہ مال اور محکمہ زراد کے ٹیمے بھی موقع پر موجود ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد افضل رمانہ سے جی افضل کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بانہ کے نوائی گاؤں چاک نمبر ایک سو پچاسی میں محکمہ شماریات کے زیر احتمام گنے کی پیداوار کے مقابلے کے لیے کٹائی اور وزن کرنے کا عمل جاری ہے محکمہ مال اور محکمہ زراد کی ٹیم میں بھی موقع پر موجود ہیں اس موقع پر ریپورٹر محکمہ شماریات زفر شزاد کے کہنا ہے پورا زلہ میں تصیل کمیٹی کے ذریعے دس دس پلارٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں ہمارے رینڈاملی موتسل ہونا ضروری ہے ہر قلعہ کا ساتھ ملنا ساتھ ہونا ضروری ہے ان میں سے ہم نے دس پلارٹ چنے دس پلارٹ کی ہم رینڈاملی ہمارے پاس لٹری بوک ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم اس کی کٹائی کرواتے ہیں اور جہاں پر بھی آئے کمان میں اندر جانا پڑے اندر جا کر بھی ہم یہ کٹائی کرواتے ہیں اور یہ حکومت پنجاب نے پہلے دوسری فصلوں کے ہوتے تھے مقابلے اس حکومت نے آ کر یہ شگر کے ان کا پہلی دفعہ یہ مقابلہ کروایا ہے اور پہلے تین جو ہیں اس کے کاشکار ان کو انعام دیا جائے گا حکومت پنجاب نے پہلی بار گنے کا پیداواری مقابلہ منعقید کروایا ہے اس سے پہلے گندم اور دوسری فصلوں کے مقابلے ہوتے رہیں ان کا کہنا ہے کہ تحصیل سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جنہوں نے دس دس پلارٹ منتخب کیے ہیں اس کے بعد زیلہ بار سے دس پلارٹ منتخب کیے گئے ہیں پانچ ایک اڑ کا ایک پلارٹ ہے ہر ایک اڑ کا ایک ساتھ ملا ہونا ضروری ہے زفر شزاد کا کہنا ہے کہ ہر پلارٹ کی جگہ پر پہنچ کر کماند کے اندر جا کر ایک مرلہ کماند کی خود کٹائی اور وزن کروا رہے ہیں گنے کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے پہلے تین کسانوں کو حکومت کی طرف سے نقدی انعامات دیے جائیں گے کیمرامین محمد عارف ڈیکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ بوانہ بہت شکریہ افضل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز